السلام علیکم میرا نام مین ہے اور آج سے ہمارا ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز ہونے والا ہے میکروسوف ایکسل کا ہم آج سے آغاز کریں گے یہ میکروسوف ایکسل کا پہلا لیکچر ہوگا تو سب سے پہلے ہم یہاں سے اوپن کرتے ہیں میکروسوف ایکسل کو یہ سٹارٹ اوپن ہو گیا اب یہاں سے ہم ایکسل اوپن کریں گے یہ کچھ اپشن آپ کو دیتا ہے یہاں سے آپ بلینک سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آپ کا میکروسوف ایکسل اوپن ہو گیا ہے میکروسوف ایکسل کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس تین ورکشیٹس ہوتی ہیں اور ایک ورک بک ہوتی ہے یعنی کہ جب ایکسل اوپن ہوتا ہے اس میں ایک ورک بک آپ اوپن کر رہے ہیں اور تین ورکشیٹس اوپن کر رہے ہیں ٹھیک ہے بائی دیفول آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ فرسٹ شیٹ پہ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں سے انٹرفیس پہلے چیک کرواتا ہوں یہ اے ون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھئے یہ اے ون ہے یہ بی ون سی ون دی ون یہ اس طریقے سے چلتا جائے گا اور یہ جائے گا زیٹ تک ٹھیک ہے اور زیٹ کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا اس کے بعد کنٹینیو ہوگا اے اے ٹھیک ہے اے اے بی اس طریقے سے یہ کنٹینیو رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تقریباً بہت ساری یعنی کہ سولہ ہزار سے زیادہ اس میں روز ہیں اور اس کے اندر جو کولمز ہوتے ہیں وہ بھی ملینز میں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کی جو ایک ورک شیٹ ہے وہ اگر فل ہو گئی تو کیا ہوگا ہمیں دوسری پہ کام کرنا ہوگا کیونکہ ایک ورک بک پہ بعض اوقات پورے پورے اگنیزیشنز کا ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے اور انہیں کبھی دوسری ایکسل بک کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ A1 ہے اب یہ A1 ہے کیا آپ اس کو سمجھئے جو A ہے وہ کولم ہے اور جو 1 ہے وہ روز ڈیفائنڈ کر رہا ہے یعنی کہ جو alpha بیٹ ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کولم کو جو left پہ ہے اور number ڈیفائنڈ کر رہا ہے رو کو اور A کولم ہے اس کا تو اس طریقے سے آپ اگر نیچے آئیں گے تو A2 آئے گا آپ کے پاس یہ A2 ہے یعنی کہ کولم A ہے اور رو ہے 2 اس طریقے سے نیچے کرتے آئیں گے تو 3,4,5,6 یعنی کہ A کے کولم میں آپ روز چینج کر رہے ہیں ڈان ایرو سے اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں ایکسل میں کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ ہم تمام چیزوں کو سیکھیں گے اور سب سے پہلے آپ کا کونسپٹ کلیر ہونا بہت ضروری ہے تو اس طریقے سے آپ کو روز کا اور کولم کا کونسپٹ سمجھ میں آگیا ہوگا اور جو کولمز ہوتے ہیں وہ ہورزانٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو روز ہوتی ہیں وہ ورٹیکل ہوتی ہیں یعنی کہ ہورزانٹل لیفت سے رائٹ ٹھیک ہے اور روز اپ سے ڈاؤن ٹھیک ہے یہ ورٹیکل ہو گیا روز ورٹیکل ہوں گی اور جو کولمز ہوں گے وہ ہورزانٹل ہوں گے اب ہم اس میں نیویگیٹ کرنے کا دیکھتے ہیں کہ ایکسل کی بک میں یا ورکشیٹ میں ہم کس طریقے سے نیویگیٹ کرتے ہیں یہ میں اسٹم موجود ہوں اے تھری پہ ٹھیک ہے اور اگر مجھے اس سے نیچے والے پہ جانا ہے تو میں یہاں پہ انٹر پیس کروں گا یہ میں نیچے آگیا یعنی کہ انٹر سے آپ نیکس روو پہ موف کر جائیں گے اور آپ کو اسی کولمز میں رہتے ہوئے پیچھے جانا ہے یعنی کہ پریویس رو پہ جانا ہے تو آپ شفٹ انٹر پیس کریں گے یہ ہم آگئے واپس اے تھری پہ اور پیچھے جاتے ہیں شفٹ انٹر سے یہ ہم اور پیچھے آگئے اور پیچھے جاتے ہیں یہ ہم اے ون پہ آگئے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ہم انٹر کرتے کرتے موف کریں گے آگے انٹر کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اے فائف تک پہنچ گیا انٹر کر کر کے ابھی یہ ایڈیڈ موڈ میں نہیں ہے جب ایڈیڈ موڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹم آپ یہ انٹر اور شفٹ انٹر یوز کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپ اے رو دون اے رو لیفٹ اے رو رائٹ اے رو ان سے بھی موڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر نیکس رو میں موڈ کرنا ہے تو دون اے رو کریں گے پریویس رو میں موڈ کرنا ہے تو آپ اے رو کریں گے ٹھیک ہے نیکس کالن میں موڈ کرنا ہے تو آپ رائٹ اے رو کریں گے پریویس کالن میں موڈ کرنا ہے تو آپ لیفٹ اے رو کریں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے موو کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک بات اور ضروری ہے ایکٹیف سیل کی جو سیلز ہوتے ہیں یعنی ان کے اندر بلوکس بنے ہوئے ہیں روز اور کولمز کے اندر بلوکس موجود ہیں وہ جو بلوکس ہیں ان کو کہا جاتا ہے سیلز تو اس سیلز کے اندر ہم ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے پاس روز ہوتی ہیں کولمز ہوتے ہیں اور سیلز ہوتے ہیں ہم نے اب تک سمجھ لیا کہ روز کیا ہوتی ہیں کولمز کیا ہوتے ہیں اور سیلز کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایکسل کی فائل میں موو کیا جاتا ہے اینٹر اور شفٹ اینٹر سے ایڈیٹ موڈ میں اگر آپ ہوتے ہیں اور اگر ایڈیٹ موڈ میں نہیں ہوتے تو آپ جو ہے سمپلی ڈان ایرو اپ ایرو لیفٹ ایرو رائٹ ایرو سے بھی موو کر سکتے ہیں اب کسی بھی سیل میں کولم میں رو میں ہمیں ڈیٹا کیسے انسٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس پر موجود ہوں یہاں پہ میں ایٹر کرتا ہوں موین می نے سیمپلی ای ون میں جب میں آیا کولم میں آیا رو ون ٹکے ای ون یعنی کہ ا ا کولم ہے اور رو ون ہے اس میں میں نے لگ دیا موین تو ٹکے یہاں پہ یہ موین ٹائپ ہو گیا اب میں بی کولم میں لگتا ہوں یہاں پہ میں نے لگ دیا نائی ٹھیک ہے سی ون میں لکھتا ہوں میں یہاں پہ میں نے لکھ دیا سوہیل ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ انٹر کر سکتے ہیں ڈیٹا لیکن اس کے اندر ایک اور چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ڈیٹا کو انسٹ کرتے وقت کہ آپ نے اگر غلطی سے اس کے اوپر دوبارہ رائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیڈ ہو جائے گا ریپلیس کر دے گا وہ آپ کی ڈیٹے کو جو ڈیٹا kü vanل کے طور پر یہاں میں موجود ہے ڈیلیڈ وغیرہ میں کچھ نہیں کر رہا اور یہاں میں سمپلی کچھ اور ٹائپ کر دی تو کامران چیز نے اس طرح سے یہ کامران میں نے تیک کر داؤں ہم چیک کر دی وجہ کر دیں تھے کامران А indeed انگل سے بھی آپ آیا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے باس زیادہ ڈیٹا ہے تو اس پورڈ کمنڈ ہے یعنی شاٹ کٹ کی ہے f2 کی اب مثال کی طور پہ میں یہاں پہ موجود ہوں کامران پہ اور میں یہاں سے f2 کی پریس کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کامران آگیا اب میں right arrow کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو remove کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کامران remove کر دیا اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں امران ٹھیک ہے یہ میں نے امران لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے اس cell کو edit کر دیا اب اگر اس کی جو changes آپ save کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو آپ edit mode میں آئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ save ہو جائے تو enter press کریں گے تو ہم enter press کرتے ہیں امران ٹھیک ہے یہ دیکھیں ای ون میں امران آ گیا یعنی کہ وہ edit ہو گیا اب یہ نئیم ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو ہم edit کرنا چاہتے ہیں ہم نے f2 press کیا اور یہاں پہ نئیم آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے f2 تو press کر دیا edit کرنے کے لئے لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ مجھ اس کو change نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں جو ہے یہاں اسکیپ کی پریس کر دوں گا تو جو میری جو changes اگر میں نے کی بھی ہیں تو وہ save نہیں ہوں گے میں یہاں پہ اس کو مٹا دیا اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سلمان ٹھیک ہے اگر اب میں یہاں پہ enter کر دوں گا تو یہ save ہو جائے گا سلمان کے نئیم سے نئیم غائب ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو escape کر دیتا ہوں تو یہ save نہیں ہوگا یہ دیکھیں بی ون میں already نئیم موجود ہے حالانکہ ہم نے edit کمانڈ دبائی تھی f2 پریس کر کے لیکن اس کے باوجود نہیں موجود ہے کیونکہ ہم نے اس کو save نہیں کیا یعنی کہ enter سے edit mode میں آپ save کریں گے اگر آپ کسی cell کو edit کرنا چاہتے ہیں اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے cells ہوتے ہیں اور cells کے اندر کس طریقے سے data کو insert کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اس ٹرم اگر مجھے کچھ delete کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سوہیل ہے c1 میں اور میں چاہتا ہوں اس کو delete کرنا میں اس کو blank چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں یہاں پہ delete press کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ delete ہو گیا اگر مجھے replace کرنا ہوگا سوہیل کو کسی کے ساتھ تو میں simply سوہیل کے اوپر کچھ اور لکھ دوں گا جو مجھے replace کرنا ہے ٹھیک ہے تو سوہیل delete ہو جائے گا اور نیا data اس میں insert ہو جائے گا cell میں لیکن اگر مجھ اس کو blank چھوڑنا ہے کسی اور کام کے لیے بعد میں استعمال کرنے کے لیے تو میں simply delete کی press کر دوں گا اور وہ delete ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے cell data کو delete بھی کر سکتے ہیں اب آگے move کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے select کیا جاتا ہے کس طریقے سے row کو select کیا جاتا ہے columns کو select کیا جاتا ہے data regions کو select کیا جاتا یہ تمام چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے کچھ data لکھنے کی ضرورت ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے عمران ایون میں لکھا ہے یعنی فرسٹ کولم میں خالد لکھا ہے میں نے اسی کولم میں سیکنڈ رو میں بیون میں میرے پاس فرسٹ کولم میں جو رو موجود ہے فرسٹ اس کے اندر نئی موجود ہے اور راجہ موجود ہے بھی کی کولم میں لیکن سیکنڈ رو میں یہاں پہ data آ گیا اب مجھے ان کو select کرنا ہے تو میں ان کو select کرتا ہوں اگر مجھے نیچے کا سہل select کرنا ہے تو میں یہاں سے shift down arrow press کروں گا ٹھیک ہے یہ a3 select ہو گیا ٹھیک ہے تو یعنی کہ shift down arrow جب آپ press کریں گے تو وہ select ہو جائے گا next cell اگر مجھے previous cell select کرنا ہے یہ میں خالد پہ آیا اب میں shift up arrow press کر رہا ہوں select امران a1 ٹھیک ہے یہ a1 کا اس نے select کر دیا امران کو تو اس طریقے سے آپ اپر سہل کو select کر سکتے ہیں اور down سہل کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی کولم میں رہتے ہوئے اگر آپ کولم میں رہتے ہوئے next کولم کا سہل select کرنا چاہتے ہیں تو آپ press کریں گے shift right arrow select راجہ بی ٹو ٹھیک ہے یہ راجہ select ہو گیا بی ٹو ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ next کولم تھا اور اس کا سہل تھا تو میں نے اس کو select کیا shift right arrow سے اگر مجھے پچھلے کولم کا previous cell select کرنا ہے تو میں یہاں سے shift left arrow press کروں گا select call it a2 ٹھیک ہے خالد select ہو گیا یعنی کہ پچھلا جو previous کولم تھا اس کا جو سہل ہے وہ select ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پورے کولم کو select کر لیں یعنی کہ bottom of کولم تک select کر لیں تو اس کے لئے آپ press کریں گے shift end اور یہاں سے آپ down arrow press کر دیں گے یہ اس نے select کر لیا جو اس نے announce نہیں کیا ورنہ وہ end region بولتا ہے ٹھیک ہے shift اور end press کرنے کے بعد آپ دونوں کی اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد down arrow press کر دیں گے تو آپ کا جو کولم ہے اس کا bottom تک وہ آپ کو select کر کے دے دے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ beginning تک یعنی کہ کولم کے شروع تک select کر کے دے دے تو آپ یہاں سے press کریں گے shift control up arrow control shift up arrow select Emron A1 ٹھیک ہے اس نے آپ کو select کر کے دے دیا beginning of column تک آپ کو اس نے select کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ کو row کی end تک select کرنا ہے یعنی کہ جو row چل رہی ہے اس کی end تک آپ کو select کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کی پریس کریں گے shift end اور right arrow ٹھیک ہے میں یہاں سے press کر رہا ہوں shift end اور میں یہاں سے right arrow press کر دیتا ہوں shift end پریس کرنے کے بعد چھوڑ دینا ہے اپنے کی اس کو اور پھر right arrow press کرنا ہے یہ اس نے آپ کو end of the row تک آپ کو select کر کے دے دیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ beginning of row تک جانا چاہتے ہیں call it raja b2 تو آپ راجہ پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ beginning of row تک یہ select ہو جائے تو آپ اس یہاں سے press کریں گے shift home select call it a2 اس نے آپ کو پوری row beginning تک select کر کے دے دی ہے اور اگر آپ کو focus cell جو آپ کا active cell ہے focus اس کو select کرنا ہے تو اس کے لئے آپ control shift اور numpad والا جو number pad ہوتا ہے اس سے آپ 8 press کریں گے یہ اس نے select کر دیا جو active cell تھا یعنی جہاں میرا focus تھا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ cells کے لئے کچھ special commands ہیں jaws کے ساتھ jaws screen reader کی وہ میں آپ کو keys بتا دیتا ہوں تاکہ یہ ہے کہ جب ہم آگے کام کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی ان keys کو اگر آپ یاد رکھ لیں shift insert اور c یہ آپ کو فرام کرے گا list of columns اور اگر آپ کو rows کی list چاہیے تو آپ پرس کریں گے shift insert r insert shift f اگر آپ پرس کریں گے تو formulas کی list آپ کے پاس آ جائے گی control shift apostrophe اگر آپ پرس کریں گے تو آپ کے پاس comments کی list آ جائے گی control shift d اگر آپ پرس کریں گے تو آپ کے پاس list آ جائے گی ان cells کی list آپ کو صرف ملے گی جن میں کچھ data موجود ہے control shift s اگر آپ پرس کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی sheets ہوں گی ان کی list آ جائے گی control shift b یعنی یہ پیج بریک کے بعد جو اتنے بھی سیلز ہوں گے ان کی آپ کے پاس لسٹ آ جائے گی رینج آف سیلز اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں Alt Shift V پریس کریں گے تو آپ کے پاس رینج آف سیلز آ جائے گا اب یہ آپ صرف شورٹ کٹ کی زیاد رکھئے کیونکہ یہ باقی چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہوں گی لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ سارے کام ہم کریں گے تو آپ کو شورٹ کٹ کی زیاد ہوں گی تو آپ کے لیے پھر بہت ایزی ہو جائے گا Alt Shift H اگر آپ پریس کریں گے تو جو ہائپر لنک ہوگا یعنی لنک بناوا ہوگا اس کو اناؤنس کر دے گا جوس تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر ملتے ہیں کسی اور لیکچر میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ